السلام علیکم یارے بچوں آؤ سناؤں تمہیں ایک کہانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچ پر شویب کی امی کی بیچینی دیکھ کر اس کی داتی نے پوچھ ہی لیا کہ بیٹی کیوں بیچین ہو رہی وہ مجھے بتاؤ کیا پریشانی ہے امی شویب مغرب کے نماز پڑھنے مرزید کیا تھا ابھی تک لوٹا نہیں ہے اب تک اسے واپس آ جانا سے رہی تھا مجھے پریشانی ہو رہی ہے سوچ رہی ہوں کہ تک مسجد تک چکر لگاؤں بیٹا ابھی دس منٹ اور انتظار کر لو ممکن ہے آتا ہی ہو شویب کی دادی نے امی کو تسلیل دیتے ہوئی کہا اس دوران دروازے پر بیٹ پچھی تو وہ سمجھ گئے کہ دروازے پر شویب ہی ہے وہ بھاگ کر دیں نہ جانے بھی کیوں بچینی ہو رہی تھی حالانکہ وہ ہر روز مغرب موزیشہ کی نماز مسجد پڑھنے جانا تھا گھر میں داخل ہوتے ہی اس پر سوالات کی وہ چھاڑ ہو گئی اتنی دیر سے کہاں تھے وغیر وغیر ماما مغرب کی نماز کے بعد مغربی صاحب اور دوسرے کئی لوگ مسجد کی چھت پر ربیو لول کا چاند دیکھنے چلے گئے تھے میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا چاند دیکھ کر سب نے دعا مانگیا اور پھر میں گھر کو واپس آ گیا مجھے پندرہ بیس منٹ میں بھی چھت پر جا کر ابھی چاند دیکھتا ہوں نہیں ماما اب چاند نہیں ہے جب ہم لوگ چاند دیکھ رہے تھے تو وہ اسی وقت وروب ہو گیا تھا اچھا چلو میں دعا تو گڑھ لوں طرح صدر ربیو لول کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اسی طرح ان کی دادی بھی ان کے پاس پہنچ گئیں ان کی ساری گفتگو سن چکی تھی دونوں خواتین میں بہی قبلہ رکھڑے ہو کر دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے شویب نے بھی رسمن ہاتھ اٹھا دیئے پر آمین کہتا رہا اور دعا کے بعد مپر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی دادی گویا ہوئی بیٹا شویب تو بھی یہ معلوم ہے کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً چھ ہزار سال بعد ہوئی تھی اس وقت انسانوں میں اچھے اور برے کی ترمیز کا احساس بہتر ہو چکا تھا وگر پھر بھی عرب کے لوگ کچھ پرستی میں لجے ہوئے تھے ان کے اخواب بھی بہت اچھے نہیں تھے یہ لوگ چھوٹی چھوٹی اور لڑکوں سے کر دینے والی باتوں پر بھی لڑکیں مرتے تھے مثلا ایک قبیلے کے لوگوں نے اپنے جانور کو دوسرے قبیلے کے جانوروں سے پہلے پانے کو کلا دیا اسی بات پر ایسی جنگیں ہو رہی تھی کہ دونوں طرح سے لوگ مر رہے تھے یہ لوگ لڑکوں کی بیتائش پر تو بہت ہوش ہوتے تھے وگر کسی لڑکی کی بیتائش پر ان کے ہاں صفح ماتم بچ جائے کرتی تھی اور اکثر لوگ تو بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دیتے تھے اور اس پر نہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا تھا یہ شرمندگی نہیں ہوتی تھی خانہ قعبہ کے اندر سینکڑوں عبوت رکھی ہوئے تھے اور یہ لوگیں کلہ کو چھوڑ کر ہوتوں پر چڑھاویں چڑھایا کرتے تھے نیمن کے ایک بانچہ اب راہہ نکانہ کا وقت اٹھانے کا نفاق ارادہ کر لیا تھا اور اپنے اس ارادے کو امنی شکل دینے کے لئے ہاتھیوں کا غور لے کر مکہ تک پہنچ گیا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے نفاق ارادے دننے منہ پرندوں کے ہاتھوں پاک پہ ملا دیئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اس عظیم صالحہ کے چند ماہ کے بعد ہوئی کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس وقت کئی ایسے واقعات بی رون و ماں ہوئے جو عام زندگی بی رون و ماں نہیں ہوتے تھے صیرت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت آگ کی عبادت کرنے والوں کی کئی سالوں سے چلتی ہوئی آپ پوچھ گئی ایران کی شاہی محل میں زلزلہ آیا اور اس کے عظیم و شان منارے زمین بوس ہو گئے کعبہ کے اندر اکھے وہ جن کی یہ لوگ نوجہ کیا کرتے تھے زمین بوس ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والد جن کا نام حضرت عبداللہ تھا اور وہ اپنے باپ حضرت عبدالم الدریف کے دسوے بیٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہنے ہی خوضہ چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی حبر سے کر astaire حضرت عبدالم الدف خانہ کعبہ میں جا کر سجدہ ریز ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مقالفت کی بعض میں حضرت علیمہ سادیاں آپ کو دور پلانے کے لئے اپنے گاؤں لے گئیں اس وقت ربور اس کے عرب کے علاقوں میں عمرہ کیا دستور کیئے ہی تاکہ اپنے بچوں کو دور پلانے کے لئے کسی سہر افضا مقام پر بھیج دیا کرتے تھے حضرت علیمہ سادیاں کا کہنا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گاؤں کی طرف جاہی رہی تھی تو ان کی سواری جو پہلے پت سوست رفتاری سے چل رہی تھی سبق رفتاری سے چلنے نہیں اور اس نے ان کے پورے کافرے کو پیچھے چھوٹ دیا اس وقت ان کا گاؤں کے حد سالی کا شکار تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آج آنے سے وہاں بھی بہار آگئی تھی ان کی بکریاں جو کہ پہلے دودھ نہیں دے رہی تھی پھر سے برپور طریقے سے دودھ دینے لیں دو سال تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے اپنا بچہ بھی پیٹ پھر کر دودھ پیتا رہا دو سال کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آئیں تو آپ کی والدہ حضرت عاملہ رضی اللہ عنہ نے انہیں انام و اکرام سے نوازا حضرت عامل保 علیہ وسلم کی عمر ابھی چھ سال ہوئی تھی کہ حضرت عاملہ رضی اللہ عنہ مفات پا گئی حضرت عاملہ رضی اللہ عنہ اس کی مثال نہیں ملتی حسب صلی اللہ کے اچھے علاقے بردار کی ہر شخص مالا دیتا تھا اس لئے حضرت عاملہ رضی اللہ عنہ حضرت عاملہ رضی اللہ عنہ نے طرف لوگ شرک یعنی کبتوں کی باعت کیا کرتے تھے تو ہمارے رسول صلح اللہ پھر بھی ایک ہی اللہ کی بازت کیا کرتے تھے جو اپنے اپنی علیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہاں تم بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو آبے صلح اللہ بچپر و جوانی میں مراسی میں شرک سے اشتراب کرتے تھے ایک مرتبہ جبکہ آبے صلح اللہ بہت کم سے تھے آبے صلح اللہ علیہ وسلم نے ایک دیوی کی پر ڈھی گئے وہ لوگ اپنی رسومات کرتے ہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کوئے بھی کام نہیں رضاعت کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بنруж role ساتھ کے قبیلے میں بکریاں چلانے چلے جایا کرتے تھے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے گھر آ گئے تو ہم اپنے ہم عمر قزنز کے ساتھ چلے جایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تو بسم اللہ کہہ کر شروع کرتے ہیں اور کھانا ختم کرنے کے بعد الحمدلہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی بہت کنات پسند تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب الدرانہوں کے کردے شریکے تمام ہوتے تو سب کے بیٹھ مجھ جاتے ہیں اس لیے انہوں نے اپنے بیٹھوں کو تعقید کر دی دی کہ جب بھی کھانا کھانے بیٹھو تو اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور شریک کر لیا کرو حضرت ابو طالب کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی بہت سنجیدہ تھے کبھی غلط دیانے سے کام نہیں لیا اور نہ ہی کبھی کسی کی ایب جوئی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ابو طالب کی بیوی فاطمہ بیٹھا سب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ہم کا اکنے عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ہم عمر تھے جبکہ دوسرے چچا عباس پین عبد المطلب سے دو سال ہی بڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مل کر فنیں ہر سیکھا کرتے تھے یعنی جنگی ترطیب لیتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بارہ برس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی کرانہوں کے ساتھ تجارت کے غر سے ملک شام کا سفر کیا یہ تجارتی کافلہ کئی جبوں پر پڑھاؤ کی کرتا ہوا شام کے سرحدی شہر بسرہ میں ایک حسائے بادکہ کے سامنے پہنچا تو وہاں کے راہے بے بہیرہ نے حضرت ابو طالب رضی دانہوں سے کہا تم لوگ ہاتھی کے اس جانبی نبودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہ تھا جا سکتا کہا اور ایسا نبی کے سوا کسی کے ساتھ نہیں ہوتا محضرت بہیرہ نے حضرت ابو طالب کے درمان مہر نبوت کو دیکھا اور اس سے گوزا دیا اور کہا کہ اس بچے کو یہ ہوتیوں سے بچا کر رکھنا کیونکہ وہ انہیں نقصان پہنچانا سکتے ہیں اس پر حضرت ابو طالب رضی دانہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غلاموں کے ساتھ واپس مکہ بجوا دیا نادی جانب آپ کے پاس تو بہت سے معلومات ہیں میرا خیال ہے کہ آپ کو ایسا نبی کے حوالے سے ایک لیکچر دینا چاہئے جس میں بڑوں کے علاوہ بچے بھی شامل ہو تم نے برکل صحیح کہا شوئیر کی امی بولی آپ کے اب آجان آ جائیں تو ہم اس کے حوالے سے پروگرام بناتے ہیں میرا خیال ہے کہ ایسا نبی سے پہلے آنے والی رات کو عشاء کی نماز کے بعد ہم لوگ گھر پر ہی رشتہ داروں اور ملنے جللوں والوں کی دعوت کرتے ہیں سب لوگ مل کر قرآن خانی کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملادوں کی کچھیں میں ناتیں پڑھیں گے اور آپ کی نادی کے اچھے اچھی باتیں بھی سنیں گے اس رات میں عام لوگ جو لوگ بیاد کرتے ہیں ہم اسے ہر ممکن طریقے سے بسنے کی کوشش کریں گے ماما آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں بھی اپنے دوستوں کو اور ان کے انہیں گھانا کو ملی کریں گا ہوا کر میری راتے جانگیے اچھے اچھی سی باتیں سنیں لگ بھی آج سے بچیں اور آپ کا تیار کردہ مجھے میں دیکھا کھانا بھی کھائیں کیسی لگی آپ کو سٹوری اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہے سچی کہانی اچھی لگیا تو پلیس چینل کو سبسکر کر دیجئے گا اللہ حافظ